جی دوستو السلام علیکم کیا حال چال ہے سب فٹ فٹ دوستو آج ہم میں اور تو کی لڑائی کو سمجھتے ہیں اور میں اور تو کی لڑائی کیسے ختم ہوگی اس بارے میں نفساتی طور پر جو ہے نا وہ جہزہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں اور تو کی لڑائی ہے کیا دانائی کے گھر سے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کیسے اندر اور باہر کی دنیا کی تمام لڑائی جھگڑوں سے کنفلکٹ سے فری ہو سکتا ہے انسان اگر چاہے تو اس کے اندر اور باہر کے تمام جھگڑے یا کنفلکٹ ختم ہو سکتے ہیں آج کا سیشن بہت بیپ ہونے والا ہے اس لیے گوھر سے دوستو آپ کو توجہ دینی ہوگی سارے کا سارا فوکس اس سیشن پر ڈالنا ہوگا اس سیشن پر ڈالنا ہوگا اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیشہ خوش رہے اپنے اندر کے تمام آپ کے جو کنفلکٹس ہیں وہ ختم ہو جائے اور اس سے نجات آپ کو حاصل ہو جائے تو اتنی تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی دنیا کے ہر انسان میں حل میں جو ہے وہ دو طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں دو طرح کے جو ہیں وہ کنفلکٹس کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے ایک باہر کی دنیا کی لڑائی ہے یہ دنیا جس میں ہم فیزیکلی رہتے ہیں جسے مادی دنیا بھی کہتے ہیں باہر کی دنیا میں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی impossible کیونکہ دنیا میں انسان جو ہے وہ unlimited کنفلکٹس کا شکار ہے الگ الگ لوگ ہیں ان سب کے الگ الگ نظریات ہیں سب انسانوں کے الگ الگ جو ہے وہ فیتھ ہیں الگ الگ مذاہب ہیں الگ الگ جو ہے وہ nationalities ہیں سب انسانوں کے الگ الگ ملک ہیں تو ایسی دنیا میں جو ہے وہ لڑائیاں رہیں گی سب انسانوں کی اپنی اپنی خواہشات ہیں desires ہیں اور fears ہیں خوف ہیں سب کی اپنی اپنی جو ہے وہ جنت ہے اپنی اپنی دوزخ ہے سب کے اپنے اپنے خدا ہیں گاڈ ہیں بھگوان ہیں اس لیے جو کنفلکٹس ہیں وہ تو رہیں گے جنگیں تو رہیں گی اس لیے دنیا کو سروائیول اف دی فٹسٹ کہا جاتا ہے جانور ہو چاہے انسانوں سب کی یہی خواہش ہے کہ دوسرا کچلا جائے میں نہ کچلا جاؤں اس نے تو زندہ رہنے ہی رہنا ہے جینے کی خواہش ہی سے سروائیول اف دی فٹسٹ ہے جینے کی خواہش کا نام ہی جو ہے نا سروائیول اف دی فٹسٹ ہے جانور بھی بوک مٹانے کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے علاقے میں کسی دوسرے جانور کو نہیں آنے دیتے انسان بھی معیشت اور علاقے کے لیے جنگیں کرتے ہیں اور کسی کو نہیں آنے دیتے انسانوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ یا تو ایکانومی تھی یا ٹیریٹری تھی باہر کی دنیا میں تو ہر صورت لڑائی ہوگی آپ سوچیں بھی نہ مذاہب کی وجہ سے عقائد کی وجہ سے نظریات کی وجہ سے انسانوں کے درمیان جو ہے وہ کلیش ہو گئی ہوگا یہ تو ہے باہر کی جو ہے وہ سیچویشن لیکن ایک اور لڑائی بھی تو چل رہی ہے جو باہر کی دنیا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے اندر کی دنیا کی لڑائی جسے ہم کہتے ہیں جو انسان اندر کی لڑائی کو سمجھ جاتا ہے اندر سے وہ پیسفل ہو جاتا ہے پھر اس کے باہر کی دنیا کے تمام کنفلکٹس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ کنفلکٹ فری ہو جاتا ہے لڑائی جھگرو سے آزاد ہو جاتا ہے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں تو باہر کی لڑائی جھگریں خود بخود حل ہو جاتے ہیں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اندر کی دنیا میں جو کنفلکٹس ہیں ان کا حل نکالنا ہے ان کا سالوشن نکالنا بہت ضروری ہے دنیا کے ہر انسان کے اندر کی دنیا میں جو ہے وہ شور شرابہ ہے ہر وقت جنگ ہے وہاں پہ اندر میں بہت ساری آوازیں ہیں کوئی ایک آواز نہیں ہے اس سے انسان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس آواز کے ساتھ جائے کس آواز کے ساتھ نہ جائے درجنوں لاکھوں کرونوں آوازیں ہیں اب انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اندر کے شور شرابہ سے کیسے نپٹا جائے لڑائی جھگرے سے کیسے نپٹا جائے کیسے یہ شور شرابہ بند ہو کیسے وہ تھارٹ فری سٹیٹ میں چلا جائے وہ تو نہیں ہوگا تھارس تو آئیں گے جائیں گے تھارس کی یلغار تو ختم نہیں ہو سکتی یہ جو آ رہے ہیں ہمارے دماغ میں یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ایک لمحے میں کچھ ہو جاتا ہے اگرے لمحے میں کچھ خیال آ جاتا ہے مجد میں عبادت کر لیں مندر میں چلے جائیں گرجے میں چلے جائیں سنگاغ میں چلے جائیں میڈیٹیشن کر لو ختم نہیں ہوگا کنفلکٹ آرزی ریلیف مل سکتا ہے لیکن اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے میڈیٹیشن سے آرزی ریلیف آپ لے سکتے ہو لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے اندر کے شور شرابے کو ختم کرنا ہے وہ بھی پرمننٹلی کسی بھی قسم کی مذہبی یا غیر مذہبی یا سائنسی سبگریمی سے انسان کے اندر کے شور شرابے کو الیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اندر کی دنیا میں تو ہم ایک ہی ہیں دو نہیں ہیں ایک میں ہوں اور ایک تو ہے نا اب وہاں پہ بھی یہی چلی وہاں پہ اب نہیں رہے ہم ایک وہاں پہ بھی ایک میں ہوں اور ایک تو ہے جہاں بھی میں ہوں وہاں تو ہے یہ دونوں جہاں رہیں گے اب اندر کی دنیا میں بھی یہ میں اور تو ہے باہر کی دنیا میں بھی میں اور تو ہے لڑائی جگرے تو پھر ہوں گے جہاں دو ہوں گے سمجھ لیں وہاں پہ لڑائی ہوگی ہمارے تھارس کیا ہیں کہ میں اچھا ہوں وہ برا ہے میں اچھا ہوں تو برا ہے اپنی مطالق یہ تھارس ہیں تو جہاں ایسے تھارس ہیں وہاں ایگو بھی ہے تھارس کے ساتھ جو ہے وہ ایگو جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے یہی روٹ ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم زندگی کو کنٹرول کریں نہیں سکتے زندگی تو جیسی ہے ویسی ہی ہے عربو کھرمو سال سے ایسی ہی ہے اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکا نہ کر سکتا ہے زندگی کی حقیقت کو تو ایز ایٹ دیکھنا ہوگا زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ عمال کیے جا کام کیے جا اور پھل کی خواہش مت کر انسان ایک محدود فیصلہ تو لے سکتا ہے لیکن آگے جو ہوگا وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے انسان کنٹرول کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے کنٹرول میں زندگی کا کھیل نہیں ہے زندگی خود بخود جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ آئے کہ وہ صرف لیمیٹیڈ ڈیسیجن لے سکتا ہے جو ہوگا وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو باریکی سے سوچیں اگر یہ انڈرسٹیننگ ہم میں پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے نا وہ کتنے بڑے بڑے مسائل سے نجات پاس ہے اندر کی تمام جو کنفلکٹس ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سب انسانوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ ریلیجنز ہیں یہ فیتھ ہیں یہ فیکٹ ہے اس کی وجہ سے جنگیں ہیں یہ فیکٹ ہے اس فیکٹ کو ایزٹ دیکھنا ہوگا ان حقیقت سے ہمیں ڈل لگ رہا ہے تو کون بچائے گا ہمیں انسی خود کو بچائیں گے خود ہی بچیں گے کہ یہ فیکٹ ہے کیونکہ یہ ہی فیکٹ ہے کل کیا ہوگا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور اس کو سمجھ جائیں تو اندر کے شور شرابے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے دنیا کی حقیقت کو ایزٹ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا تو زندگی پھر آسان ہو جائے گی زندگی سادہ ہو جائے گی انسان پھر جان جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تاثر کیوں ہوئے اور نفرت کیوں ہوئے کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ آپ کا اپوزٹس میں چلتا ہے اگر یہ اچھا ہے تو وہ برا ہے یہ صحیح ہے تو وہ غلط دماغ اس طرح چلتا ہے یہ مسلم ہے تو وہ ہندو ہے یہ اس طرح چلتا ہے تو اسی سے جو ہے وہ نفرت بھی پیدا ہوگی تاثر بھی پیدا ہوگی یہ ختم نہیں ہو سکتا اس سے نفرت بھی پیدا ہو رہی ہے انتہا پسندی بھی پیدا ہو رہی ہے دہشت گدی بھی پیدا ہو رہی ہے محبت بھی جنم لے رہی ہے جو جیسا ہے ویسا ہے نہ اس کو قبول کرنا ہے نہ اس کا انکار کرنا ہے کیسے بھی تھارس آ سکتے ہیں کسی بھی وقت بھی آ سکتے ہیں سب خیالات کو صرف انسان نے دیکھ لینا ہے انسان ان تھارس کو روک نہیں سکتا انسان ان تھارس کو دیکھ تو سکتا ہے تھارس تو آئیں گے تھارس تو جائیں گے ایسی جیسے سانس آ رہی ہے جیسے سانس جا رہی ہے انسان چاہے نہ چاہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تھارس جو ہے وہ نہ آئے تھارس تو آتے جاتے رہیں گے دکھ بھی آئیں گے سکھ بھی آئیں گے خوشیاں بھی آئیں گے یہ آنا جانا لگا رہے گا اس کو دیکھنا ہے اس کو جان گلتیاں ہوں گی انسان کرے گا کیونکہ انسان پر ایگو یہ اسکو سمجھ نہavenی去 دیکھ لینا ہے کہ محبت ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ایگو کے سچ کو دیکھ لینا ہے کیونکہ ایگو کا سچ یہ ہے کہ ایگو سب سے بڑا جھوٹ ہے ایگو جھوٹ ہے ایگو سچ نہیں ہے یہ سمجھ لینا ہے یہ دیکھ لینا ہے مائنڈ سچ نہیں ہے تھوٹ سچ نہیں ہے سوال کرنے ایگو پر روٹ آف تا کنفلکت کو آپ دیکھ لیں گے ساری جو جسم ہے ہم سب جو انسان ہے ایک 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 طرح سے فنکشن کر رہے ہیں نا باولوجی کے لیے سمجھ جائیں بیٹھے بیٹھے کسی کے اب تو جو ہے وہ سائنس جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ انسانوں کے جو دو ڈیفرنٹ ہیومن بیئنگز ہیں ان کے جو برین ہیں ان کو کنکٹ کر رہی ہے کہ جو یہ سوچ رہا ہے جو اجمل شبیر سوچ رہا ہے جو دوسرا سوچ رہا ہے جو یہ سوچ رہا ہے اس کے دماغ میں وہ باتیں ہیں جو وہ سوچ رہا ہے وہ اس کے دماغ میں ہیں تو آپ تو پھر آپ جو ہے نا وہ کانشیس اور سب کانشیس لیول پہ بھی جو ہے بہت جلد یہ ریسرچ آ جائے گی سائنسی ڈسکوری آ جائے گی کہ آپ کے برین ہی بدل دیا جائیں گے جو آپ سوچ رہا ہوگا جو وہ سوچ ہے وہ آپ سوچ رہا ہوں گے وہ والی سوچ آپ میں آ رہے گئے آپ والی دردی تو آپ آپ اردی لیول اف برین آپ دی لیول اف مائنڈ بھی جو ہے وہ وہ ایک ہو جائیں گے ایگو کے سچ کو دیکھنا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ایگو ہے دنیا کا سب سے بڑا فکشن ایگو ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا میتھ ایگو ہے دنیا کا سب سے جو 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 غیر حقیقی افثانہ ہے وہ وہ ایگو ہے ایگو کو سب سچ مان رہے ہیں اس لیے تو کلائی جگرے ہیں اس لیے کلائی جگرے ختم نہیں ہو رہا ہے ایگو کو دیکھ لیا تو کہاں ہیں لڑائی جگرے میں کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں میں میں تو ہے ہی نہیں میں کے پاس میں کا تو کوئی پاس ہی نہیں ہوتا جو میں ہے اصل میں ہے میں کے اصل میں کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہوتا کوئی الگ شناکتی نہیں ہے یہ تو سارو سروائیول اف دا فیٹسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ میں ہے اور میں اس سروائیول اف ڈا فٹس کی وجہ سے ایگو ہے اور پھر سارو یہ کھیل ہے انسان کی بیسک نیڈ کیا ہے جی جو ٹیک اپڑا اور مکانی تو ہے نا یہ دیکھے آپ کے میرے سامنے دو موبائل پڑے ہوئے ایک ہی فنکشنیس کی الگشن کیسے ہو سکتے ہیں یہ جو ہم انسان ہیں ایک ہی طریقہ بائیولوجیکل ایک ہی طریقہ سے ہیں وہ برین کے لیول پر ایک ہی قیصر کیسے الگ ہو سکتے ہیں ہمارے اندر کانشنس تو ایک ہے ہمارے اندر جو گدائے وہ تو ایک ہے ہمارے اندر جو دیکھ رہا ہے وہ تو ایک ہے یہ تو باقی نام ہے اس کا نام یہ اس کا نام فلاں ہے اس کا نام فلاں ہے اس کا ہاں ہیں تو ہم ایک ہمارے اندر ایک ہی دیکھ رہا ہے سب ایک ہی ہے لیکن ہم فسے ہوئے کہاں پہ ہیں at the level of thought تھاٹ جو ہے تھاٹ کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے وہ آپ کی انا سے ہوتی ہے اور تھاٹ کی بھی کہی اقسام ہے ایک خیال ایسا ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے وہ اس کو تھاٹ جو میں سے ریلیٹر ہے میری ایگو سے ریلیٹر ہے جس کو جو ابجیکٹیو خیال کہتے ہیں جو پرابلمیٹک ہے ایک خیال ایسا ہے جو آپ کے مسائل کا حل دیتا ہے جیسے سائنس ہے جو مجھ سے ریلیٹ کرتا ہے خیال وہ جو ہے وہ مسائل پتہ کر رہا ہے وہ پرابلمیٹک ہے یہ خیال کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے یہی گو سے جنم لے رہا ہے اور یہی سے نفرت پھوٹ رہی ہے یہی سے لڑائی ہو رہی ہے یہ تو اور میں کیسے ختم ہو سکتا ہے جب میں نے دیکھ لیا کہ میں اور تو جو ہے نا اندر سے یہ ایک ہی ہے تو پھر ساروں کنفلیٹ قتم ہو جائے گا اور بہر سے جو ہے وہ تمام کنفلیٹ خود بخود قتم ہو جائیں گے بائلوجیکلی دیکھیں نا اپنے آپ کو بائلوجیکلی آپ کیا ہیں تمام انسان ایک ہی طرح کینے بارڈی اسی طریقے سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے تو کہاں ہیں آپ الگ ایگو کے لیول پہ الگ ہیں کہ میں یہ ہوں میں وہ میں یہ ہوں میں میروں میں غریب ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ایگو کو آپ نے دیکھ لیا کہ اچھا اصل مسئلہ تھارس ہیں اور تھارس ہے جو ایگو جرم لے رہے یہ وہ اصل مسئلہ یہ آپ کو پتہ لگ گیا یہ تو باقی تو ہوتا رہا گا دنیا میں ایسے اور آپ نے یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو معاشرے میں سماج میں ہو رہا ہے جو کنٹرول کر رہے ہیں جو فیر پیدا کرتے ہیں وہ سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے دسپلین کے لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کے دماغ میں جو ہیں مائنڈ کے لیول پہ جو ہے نا وہ تمام خواہشات ہیں اور تمام جو ہیں فریزرز ہیں اور جو آپ کا سماج ہے وہ ٹھیک اور غلط کی بات جو ہے نا وہ امپوز کرتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سماج آ جانی چاہیے یہ سب سے اہم بات ہے پھر آپ زندگی کی سماج آ جاتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسے کی کیا ہوگا آتا ہے پیسہ آئے گا اور پیسہ جائے گا پیسہ جو ہے نا وہ سروائیول سروائیول کے لیے تو ضروری ہے لیکن زندگی نہیں ہے موت تو یہ جو پیسہ ہے یہ باڈی کے لیے جس کو موت آنی ہے تو ہمیں اپنی خواہشات کو ٹھیک کرنا ہو گیا جو کہ غلط جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں خواہشات جو ہے نا یہ گدھوں کی ریس میں ہم لگے ہوئے ہیں تو جس طرح ہم گدھے کر رہے ہیں باقی ہم بھی ویسے کر رہے ہیں تو خواہشات کو ٹھیک کرنا ہے خواہشات ٹھیک ہوگی تو سب ہو جائے گا اپنی اپنی صحت پہ توجہ دے اپنی ڈائیٹ پہ توجہ دے اپنی باڈی کو صحت مند رکھیں اپنے دیکھیں کہ کہاں جو ہے وہ میں سچائی کو دیکھ سکتا ہوں زندگی کو دیکھ سکتا ہوں تو اگر صحت ٹھیک ہوئے گی تو سب کو ٹھیک ہوگا باقی ہے تو سب بیکار آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے آپ بیمار ہیں تو ایسے پیسے کا کیا فیدہ آپ کو دولت بھی چاہیے آپ کو پیسہ بھی چاہیے آپ نے دولت بھی پا لیا آپ کو پیسہ بھی مل گیا بیت تو ہاشا پیسہ مل گیا لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے صحت بھی ہے آپ آپ ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے پھر آپ نے اپنا راستہ دیاف کرنا ہے اپنے نفسیاتی طور پر سمجھنا ہے کہ یہ یہ جو انہا ہے یہ کیا ہے یہ جو میرا ذہن ہے یہ کیا یہ جو میرا خیال ہے تھوٹ ہے یہ کیا ہے یہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے یہ جو اندر کی دنیا یہ کیا ہے ہم دنیا کے بارے میں تو سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں سب پیسہ پانا چاہتے ہیں خود کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتے ہیں اس وجہ سے کنفلیکٹس ہیں ہم دنیا کی ہر چیز پانا چاہتے ہیں دنیا کی ہر چیز ہمیں چاہیے لیکن ہمیں خود کو جاننے کا جو ہے نا وہ پیشہ نہیں ہے خود کو جاننے جاننے سے جو ہے وہ لڑائی جگڑے ختم ہو گئے میں اور تو ختم ہوئے گی یہ جو پیسہ ہے یہ ضروری ہے لیکن یہ زندگی نہیں ہے یہ جو پاور ہے یہ ضروری ہے یہ زندگی نہیں ہے یہ جو نیم ہے یہ ضروری ہے یہ زندگی نہیں ہے یہ جو فیم ہے یہ ضروری ہے یہ زندگی نہیں ہے یہ جو اکنالجمنٹ ہے یہ اچھی ہے ایگو کی سٹیسپیکشن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یہ جو ریکنگ نیشن ہے یہ ایگو کے لیے ضروری ہے لیکن زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے یہ جو ویلیڈیشن ہے یہ زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے یہ ایگو کے لیے ضروری ہے یہ جو فیزیکل اپیرنس ہے یہ ایگو کے لیے ضروری ہے کہ میں اتنا خوبصورت وہ اتنا محسوس ہے یہ جو ہے نا زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے جانے کے لیے ان سب کے وجہ سے جو ہے وہ لڑائی جگہ ہیں یہی پر تو ہم پھسے ہوئے ہیں پیسے کے لیول پہ پاور کے لیول پہ نیم کے لیول پہ فیم کے لیول پہ اکنالجمنٹ کے لیول پہ ریکنگیشن کے لیول پہ ویلیڈیشن کے لیول پہ فیزیکل اپیرنس کے لیول پہ سب کی پہ تو ہم بسے ہوئے ہیں یہی پہ تمام للای ہیں تمام جھگ رہے ہیں کہاں ہو آپ کاناہ سے الگ آپ ہی تو کاناہ تو you are the manifest manifestation of the universe i am the manifestation of this universe مجھ سے ہی جو ہے کائنات جو ہے وہ اُبھر رہی ہے کائنات کے اُبھرنے کا جو سیکرٹ ہوں میں ہوں میری وجہ سے ہی کائنات ہے کائنات کی وجہ سے ہی میں ہوں یہ جو ندی میں اتنی لہریں ہیں کوئی لہر چھوٹی ہے تو کوئی بڑی ہے آپ اسی میں پڑے رہیں گے کہ یہ چھوٹی لہر ہے یہ بڑی لہر ہے یہ موٹی لہر ہے یہ میل لہر ہے یہ گریب لہر ہے یہ گندی لہر ہے یہ اچھی لہر ہے اس کی شکل اچھی ہے اس کی بری ہے ہم اسی میں پڑے ہوں ہیں اسی وجہ سے میں اور تو ہوں اسی وجہ سے جگرے ہیں جب ہم سمجھ آجائے گی یہ تو ندی میں ہوں یہ تو دریائی میں ہوں یہ تو سمندری میں ہوں کانشیس ہی میں ہوں کہاں ہے لہر میں کہاں ہے حقیقت میں وہ پانی ہی ہے آپ ہی حقیقت میں کیا ہو کانشیس نیس ہی ہو جب آپ کو یہ سمجھ آجائے گی تو یہ تمام کنفلکس خود بخود وہ ختم ہو جائیں گے بٹی جائیں گے یہ جو سب کی علیدہ علیدہ شناگتہ پہ یہ سب ختم ہو جائے گی پھر انسان کانشیس ہو جائے گا کانشیس نیس ہو جائے گا ابھی ہم کچھ بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں کچھ بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ بڑھنا نہیں ہم تو ہیں کہاں بڑھنا ہے خود کو دیکھ لینا ہے تو کنفلکس خود بخود ختم ہو جائے گا یہ جو تمام لڑائی جگروں کی وجہ ہے وہ میں اور تو ہے دنیا میں بھی میں اور تو ہے جو ہے اندر کی دنیا میں بھی میں اور تو ہے یہ میں اور تو کی لڑائی جو ہے وہ ختم اس طریقے سے ہو سکتی ہے بہت شکریہ بہت میرے بھائی اللہ حافظ